تھر میں بہت سالوں کے بعد بہت اچھی بارشیں ہوئی ہیں جس سے تھر کے لوگ بہت ہی خوش رہے پر یہ خوشی زیادہ دے تک نہیں ٹک سکی کیونکہ بارشوں کے ساتھ یہاں پہ بہت سارے کراس اوپر یا ٹڈوں کی آمد ہوئی جو سندھ کے نارت کے لئے کہ اسے ٹرائیویل کرتے کرتے یہاں تھر تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس تھر کی نرم ریت میں اپنے انڈے دینا شروع کر دیئے اور انڈے دینوں کے دو سے تین ہفتوں کے اندر ہی اندر ان میں سے لاکھوں کروڑوں کی اتداد میں چھوٹے چھوٹے گراس اوپر نکل آئے اور یہ پھر اس تھر کی ریت پر چلتے 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 پوری گرنی کو تباہ کر رہے ہیں ان کے راستے میں جو بھی گاز چھوٹے پیڑ پودے جو بھی آ رہے ہیں ان کو وہ کھا کے تباہ کر رہے ہیں یہاں گاؤں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان چھوٹے پودوں کو جلا رہے ہیں جن پہ یہ بہت زیادہ مدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پہ کھٹے کھوٹ کے ان میں یہ ان بچوں کو جلا رہے ہیں پر یہ نہ کافی ہے سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں ورنہ کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائیں اگر ان ٹیٹوں کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ دوبارہ سے میچر ہو کے انڈے دینا شروع کر دیں گے اور پھر تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی جس کو کنٹرل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہمیں مجبوراں تھر میں پھر سے قید کا سامنا کرنا پڑ گا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آگے آئیں اور ان لوگوں کی مدد کریں بہت بہت شکریہ موسیقی